موسیقی سرکنسز میں اگر پاکستانی آفس ہوتا اس کو سزائے موت ہوئی ہوئی ہوتی آئی سی جے کبھی انڈیا کو تین دن کے نوٹس پہ نہ بلا سکتا آپ صاحب اگر بلا لیتے تو کیا بھارت چلا جاتا ہے بلکل بھی نہ جاتا دیکھئے اگر اگر یہ سیچوشن کو الٹا کر دیں اگر یہی نوٹس بھارت کو ملتا اسی طرح سے ریف پینلٹی کا سیچوشن ہوتی سارے ایموشنل گراؤنڈز ہوتے بھارت کا آرگرمنٹ یہ ہوتا کہ ہمیں تین دن کے نوٹس پہ ہم جورسٹکشن کو کوسٹن کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جورسٹکشن نہیں بنتی ہے ہم اس کو اگزیمن کریں گے ہم فوری طور پر ویسے بھی کوئی ایکسیکیوشن ابھی نہیں کرنے لگے ابھی اپیل کا پروسس رہتا ہے اور ہم اس کو اگزیمن کر لیں پھر ہم دیکھیں گے ابھی تین دن کے نوٹس پہ تو ہم نہیں آ سکتے تو پاکستان نے اتنا یہ دیسیجن کیوں لیا یہ تین دنوں میں کیوں چلے گے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن پاکستان میں دو قسم کے رد عمل دو قسم کے بہیویر نظر آتے ہیں ایک پاکستان کی روننگ الیٹ ہے سویل ملٹری یہ مغرب سے انتہائی خوف زدہ ہے دوسرے پاکستان کے عوام ہیں سٹریٹ میں مذہبی جماعتیں ہیں جو مغرب کے خلاف بولتے ہیں اور یہاں پر بڑا اس قسم کا جو ہے نعرہ بڑا ہوتا ہے کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ قوم کا غدار ہے یہ سہونی سازش ہے یہ اسرائیل کی سازش ہے یہ مغرب پاکستان کے مسلمانوں کے خلاف ہے ہم لانت بھیجتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے ہم فلان چیز کو نہیں مانتے یہ جو ریجیکشنسٹ یعنی فیلنگز ہیں پاکستان کے اندر مغرب کے لیے یا دنیا کے لیے یہ ورلڈ آرڈر کے لیے ان ریجیکشنسٹ فیلنگ کا اور دوسری طرف جو پاکستان کی رولنگ ایلیڈ کا سجدہ کرنے کا ٹرنڈ ہے کہ جیسے ہی ان کو ایک گوری چمڑی انگریز جو ہے یا کوئی ویسٹرن چیز نظر آتی ہے تو اس کے سامنے بلکل لٹک جاتے ہیں لیٹ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں ایک اوپیڈینس کی ان کی فیلنگ جو ہے بلکہ میں کہوں گا کہ جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر کا یہ ٹرنڈ ہے آپ کو یہ فیلنگ ترکی میں نظر نہیں آئے گی آپ کو یہ فیلنگ ایران میں نظر نہیں آئے گی آپ کو یہ فیلنگ چائنہ میں نظر نہیں آئے گی تو ڈاک صاحب یہ بتائیے کہ بھارت میں یہ فیلنگ کیوں نہیں ہے بھارت کا بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے پوسٹ کولونیل سوسائٹی کا جو کہ پاکستان کا ہے بلکل ایک ہی طرح کا بیک گراؤنڈ ہے لیکن بھارت کے اندر ایک بڑی سٹرونگ مارکسس لیفٹس انٹیلیکچل مومنٹ رہی ہے جو کسی حب تک کانگریس بھی ایک لیفٹ آرینٹڈ پارٹی تھی جنہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا ہے ان کا اگر آپ لیٹرچر دیکھیں ان کا عدد دیکھیں ان کی سیاسی تحریکیں دیکھیں جہاں وہ انہوں نے مغرب کو انگریز کو ویسٹ کو ایک انپیریرس آرڈر کے طور پر ٹریٹ کیا ہے لیکن ان کا جو ریٹرک ہے مغرب کے خلاف وہ کوئی ہندویزم سے ڈیرائیڈ نہیں ہو رہا وہ کسی مذہب سے ڈیرائیڈ نہیں ہو رہا وہ بڑا فنکشنل قسم کا آرگومنٹ ہے کہ آپ نے یہ چیز ہمارے ساتھ کی ہے وہ غلط کی ہے ہم آپ کی سیپیریارٹی کو نہیں مانتے لاب صاحب اس کی کوئی اگزامپل آپ بتائیں گے کچھ اس طرح کی کیسز ایسے ہیں جہاں پر انڈیا نے اس طرح پر سٹیپ اٹھایا ہو دو بڑے گزشتہ پانچ سے سات سال میں دو بڑے انٹرسٹنگ انسٹینسز ہیں ایک جس کو میں کہوں گا دیویانی خوبراگاردی کا کیس جو کہ امریکہ میں نیو یورک میں ہندوستان کی کاؤنسل جنرل تھی کسی طرح ڈیٹیلز بتائیے گا اچھا اس کیس میں اگر وہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتے لیکن دیکھیں جو ہندوستانیوں کے ساتھ ہوا تو کیا ہوا دیویانی خوبراگاردی کی ایک میٹ تھی سنگیتہ یہ غالبا دو ہزار گیرہ یا بارہ کا ہے واقعہ ہے جس کو کہ وہ انڈر پیئے کر رہی تھی جو اصل میں امریکہ میں ان کو ترخواہ دینی چاہیے تھی سنگیتہ کو وہ نہیں دے رہی تھی پرائیوٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیا وقت کم دے رہی تھی کمپلین ہو گئی امریکن پولیس نے بڑی جناب زورت سے زیادہ بہادری دکھائی انہوں نے صبح جب وہ اپنے بچوں کو سکول سے چھوڑ کے آ رہی تھی ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھانے میں لے گئے سٹرپ نکٹ کیا مک شوٹس بنائے اب انڈین فورن آفس نے اس پہ بڑا شرید رد عمل کیا ہندوستان کہنا بڑا رد عمل ہوا اس پہ امریکنز کا یہ کہنا تھا جی ہمارے ہاں تو یہی پروسیجر ہے جو کوئی بھی ایرسٹ ہوتا ہے اس کے اسی طرح سے مک شوٹ بنتے ہیں اس کو ننگا کیا رات ہے سٹرپ نکٹ کی رات ہے انڈین فورن آفس اور انڈین گورنمنٹ نے کہا وہ ویزا دیا تھا ان کو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک طرح کی سازش تھی انہوں نے ان کو پرسونا نون گراتا قرار دے کے ہندوستان سے نکالا امریکن ایمبیسی کی جو پریولیجز تھیں جو ان کی فیسیلٹیز تھیں ائرپورٹس پہ ان کو ریپیڈ ایکسس ملتی تھی یا ان کو سپیشل پارکنگ ملتا تھا یہ شہر میں سیکیورٹی ملتی تھی یہ ایمبیسی کی بھی جو سیکیورٹی ایکسٹینڈر تھی ان سب چیزوں کو انہوں نے ویڈراؤ کر لیا امریکن ایمبیسی کو اور امریکن گورنمنٹ کو وہ پریشر میں لے کر آئے اور پھر انہوں نے نیگوشیٹ کیا جس میں بڑے باعظت طریقے سے دیدیانی خوبرا گارتے پہ وہ چارجز ڈروپ ہوئے اور انہوں نے ان امریکنز کو جو وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دیدیانی کے خلاف ایکشنز کیے ہیں ڈلی سے بیٹھ کے ان کو انہوں نے کیک آؤٹ کیا لیکن آپ دیکھیں امریکہ میں اور ہندوستان کے درمین کتنے اچھے ریلیشنشپ آپ کو نظر آتے ہیں امریکہ وہاں پر ہندوستان کی بارے میں اس زبان میں بات کرتا آپ کو نظر نہیں آتا اب اس کو اگر ذرا سوچیں گرہ غور کریں اگر یہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں کبھی کہ پاکستانی کی گورنمنٹ یہ پاکستان کا فورن آفس جو ہے اس میں یہ حمد ہوتی کہ امریکن ایمبیسی کو وہ اس طرح سے یہ اٹفریٹ کرتے ہیں جس طرح سے ہندوستان میں انہوں نے اٹفریٹ کیا یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک اور واقعہ بھی ہے غالباً ایٹالین ایمبیسٹر کا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے دیکھیں جب دو ایٹالین جو غالباً ملین تھے انہوں نے فائرنگ کی کیرالا میں جس میں کیرالا کے دو فیشن من جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ ایریسٹ ہو گئے جب وہ ایریسٹ ہوئے ابھی کوٹ ٹرائل پینڈنگ تھا کہ ایٹالین گارمنٹ نے کہا کہ ہمارے ہاں ان کو آنے دیں الیکشن کے لیے اور بہانے سے بلکہ یہ ہوا کہ ایٹالین جو ایمبیسٹر تھے انہوں نے کہا کہ میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں کہ جب بھی ان کو ٹرائل کی ضرورت ہوگی تو یہ ایٹالین جو میرینز ہیں یہ واپس آ جائیں گے ٹرائل سٹرینڈ کریں گے اور ایٹالین ایمبیسٹر نے انڈرٹیکنگ دی ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس انڈرٹیکنگ کو ایکسپٹ کیا اور انہیں جانے دیا کچھ عرصہ کے بعد جب ان کو بولانے کی بات آئی تو ایٹالین گارمنٹ نے اور ایٹالین ایمبیسٹر نے ایک نوٹ وربیل ایشو کیا ہندوستان کی گارمنٹ کو اور انہوں نے کہا کہ جی وہ واپس نہیں آسکتے بیکوز اب وہ تو ٹرائل سٹرینڈ نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی ایکسکیوز کریٹ کر دیا اس پہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ایٹالی کے جو ایمبیسٹر ہیں ہندوستان میں ان کو ریسٹرینڈ کیا جائے انہیں ہندوستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے کیا کیا گیا تھا بلکل کیا گیا بقاعدہ مارچ میں دو ہزار تیرہ میں میں سمجھنا ہوں یہ واقعہ ہے آرڈرز ایشو ہو گئے ایٹالین ایمبیسٹر کو ڈیٹین کر دیا گیا وہ ان کے پاسپورٹ لے لیا گیا تو ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایٹلی کے ایمبیسٹر کو جو ہے ٹیبل کرنے کا رائٹ دیا اب دیکھیں ایواجن کریں کیا پاکستان میں کسی ویسٹرن کنٹری کے ایمبیسٹر کے ساتھ پاکستان کی کورٹ ایسے کرے گی نہیں کر سکے گی